نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کے ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیور کو سوست رکھنے کے لیے آپ کن کن پروٹو کا سیون کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آپ کے ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکے چلیے دوستو آج کل لیور سے جوڑی سمجھیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں آج ہم اپنے کام کاج کے چلتے اتنے زیادہ ویشت ہو گئی ہیں کہ اپنی شہد سے جوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہیں رکھ پاتے اور گلت کھان پان کے چلتے بیماریوں کے شکار بن جاتے ہیں ایسے ہمیں لیور کا خراب ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے بتائیں گے جسے لیور کو سمجھت رکھنے میں مدد ملتی ہے دوستو شریر میں آئرین ویٹامین اور میلرز کو جمع کرنے کی جگہ لیور کی ہوتی ہے چلیے دوستو جانتے ہیں لیور کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ہمیں کون کون سے چیزوں کا شیون کرنا چاہیے ہری پتے دار سبجیوں کا نیمت شیون کرنے سے لیور سے جہری لتتو باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے ہری پتے دار سبجیوں کا کلورو فین پائے جاتا ہے جو لیور کو خطرناک کیمیکلز کے برے اثر سے بچاتا ہے اسی لیے آپ کو پالک کریلا پتہ گوبی کی سبجی ادھیک سے ادھیک کھانی چاہیے دوستو آولہ آولے میں ویٹامین شی پائے جاتا ہے جو لیور کے لیے کافی فائدی مند ہوتا ہے جو لیور کو سکتی دیتا ہے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ آولے میں لیور کو سمجھت رکھنے والے سبھی گونت پائے جاتے ہیں ہیلڈی لیور کے لیے آپ کو چیار سے پانچ کچھے آولے کا سیون جرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ آولے کا جوس بھی پی سکتے ہیں جس سے آپ کا لیور سوشت رہ سکے دوستو سابوت انار سابوت انار میں ویٹامین بھی پائے جاتا ہے جو پھینٹ کو سنترش کرنے کے لیے جروری ہوتا ہے لیور کو سیندوت بنائے رکھنے کے لیے آپ کو آنار کا سیون کرنا چاہیے دوستو حلدی حلدی کے سیون سے لیور کی سپائی کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو جڑوالی سبجیاں جڑوالی سبجیاں کھانے سے لیور صحیح ڈھنگ سے کام کرتا ہے اس کے لیے آپ گازر چکندر آلو جیسے جڑوالی سبجیوں کا سیون کر سکتے ہیں دوستو گنے کا رست آئیروید کا منہ ہے کہ گنے کا رست پی کر لیور میں ہیلڈی رکھا جا سکتا ہے اسی لیے نیمت روپ سے گنے کا رست ضرور پیئیں جسے آپ کا لیور سوشت رہے گا اور آپ بھی سوشت رہیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چنل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ کے دھنیوہ دوستو موسیقی